بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم میں ہوں احسان اللہ ویلکم ٹو مائی گٹوپ چینل ڈیر ویورز ہم پڑھ رہے ہیں ٹینسز اور ٹینسز میں ہم تقریباً دس ٹینسز کلیر کر چکے ہیں ڈیفائن کر چکے ہیں اس کے پازیٹیو و نیگیٹیو اور انٹرائیگٹو سینٹنسز ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اگر وہ لیکچرز آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو آپ ضرور دیکھیں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فیوچر فرفیکٹ ٹینس ٹھیک ہے جی آج کا ٹاپک ہے ہمارے پاس فیوچر فرفیکٹ ٹینس جس طرح کے نام سے ظاہر ہے فیوچر مستقبل فرفیکٹ میز مکمل اور ٹینس جو ہے آپ کو زمانے کو کہتے ہیں تو مطلب فیوچر فرفیکٹ ٹینس وہ زمانہ ایسے افعال جو آنے والے زمانے میں مکمل ہو اس کے ہم پاسیٹیو جملے بنائیں گے اور پھر نیگٹیو جملے بنائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ سمجھ دیں کہ یہ کوشش کریں کہ فیوچر فرفیکٹ ٹینس میں ہم ایسے افعال ڈسکس کریں گے ایسے سرگرمیوں کا ذکر کریں گے جو آنے والے زمانے میں ہم مکمل شو کرنا چاہتے ہیں ایسے ایکشنز جو آنے والے زمانے میں مطلب مستقبل میں مکمل ہو مستقبل میں مکمل ہو جائیں گے اب یہ ہے کہ مستقبل تو آنے والے زمانے کو کہتے ہیں اب وہ وقت تو آیا ہی نہیں ہے لیکن ہم اب بات کر رہے ہیں اور اب سے ہم وہ مکمل شو کرنا چاہتے ہیں تو ایسے افعال ہمارے فیوچر فرفیکٹ ٹینس میں ڈسکس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس دو ایکشنز ہوتے ہیں اور ایک ایکشن جو ہے وہ دوسرے سے پہلے مکمل ہو چکا ہوگا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم کرکٹ کیل رہے ہیں میدانی کیل میں ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہوئی ہم نے کسی کہا کہ چلے بھئی آپ جلدی جائے اور فلان چیز جو ہے وہ لے آئے لیکن وہ ہستہ ہستہ جو ہے چل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی جلدی جائیے اگر آپ اسی ربطار سے جائیں گے تو ہم کرکٹ کیل چکے ہوں گے مطلب جب آپ اسی ربطار سے جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے تو اس سے پہلے ہم کرکٹ ختم کر چکے ہوں گے ہم کرکٹ کیل چکے ہوں گے تو اس کا جانا اور واپس آنا یہ ایکٹیوٹی ہم سیمپل پریزنٹنس میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس کو ہم سیمپل فیوچر میں بھی ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے جو دوسرا ایکشن ہم کنیکٹ کرتے ہیں وہ ایکشن جو ہے وہ فیوچر فرفیکٹنس میں ہوگا ٹھیک ہے جی اس کا سٹرکچر آپ کے پاس ہے سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لگائیں گے لیکن آل سبجیکٹ اور پھر آل سبجیکٹ نے ہمارے پاس ہمارے پاس ہیلپنگ ورک ہوگا ہم پڑ چکے ہیں اور پاس فرفیکٹ پڑ چکے ہیں تو پریزنٹ فرفیکٹ میں have اور has ہمارے پاس ہیلپنگ ورکتے ہیں have اور has پاس فرفیکٹ میں ہمارے پاس ہیلپنگ ورکتے ہیں ہیلپنگ ورکتے ہیں ہو یا سنگل نہیں ہو جو بھی ہو تو سب کے ساتھ جو ہے ویلہیب ہیلویگ ورپ استعمال ہوتا ہے اور ویلہیز کا تصور ہی یہاں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی ویلہیز بلکل استعمال نہیں ہوگا صرف ویلہیب جو ہے وہ استعمال ہوگا اور سبجک کے ساتھ پھر ہم ورپ کا تھرڈ فارم اٹھائیں گے اور پھر سب دسینڈنس ٹھیک ہے جی اب نسال کو آپ دیکھیں ویلہیب پلائٹ کرکٹ وین یو آرائب آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس سبجکٹ ویل جو ہے وہ ویلہیب ہمارے پاس ہیلپنگ ورپ اور پلائٹ ہمارے پاس ورپ کا تھرڈ فارم اور کرکٹ ہمارے پاس سبجکٹ وین یو آرائب ہم کرکٹ کیل چکے ہوں گے جب آپ واپس آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایکشن ہمارے پاس یہ ہے اور ایک ایکشن ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ایکشن جب ہوگا تو اس سے پہلے یہ والا مکمل ہو چکا ہوگا اب دون ایکشن جو ہے وہ مستقبل کے ہیں لیکن یہ ایکشن جب ہوگا تو اس سے پہلے یہ والا مکمل ہو چکا ہوگا دوسرا مثال دیکھیں وہ کپنے دو چکی ہوگی مثال کے دور پر واشنگ مشین خراب ہے ٹھیک ہے جی وہ ہم نے فیکس کرنے کے لئے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو وہاں پہ واشنگ مشین والے کے پاس جو ہے وہ رج بہت زیادہ ہے اور وہ ٹائم پہ ہم واشنگ مشین نہیں دے سکتے تو ہم کیا کہتے ہیں جب ہم وہ ہمیں واپس کر دے گا تو ہم کپنے دو چکے ہوگے ٹھیک ایکشن ہے مشین کا فیکس کرنا اور دوسرا کپنے دونا ہے ٹھیک ہے جی تو جب مشین پر ہوتا ہے تو اس سے پہلے پہلے کپنے دو چکے ہم ہوں گے اس لئے ہم کہتا ہے کہ اس میں دو ایکشن ہوں گے تو یہ پہنے والا ایکشن جو ہے یہ ہمارے پاس اور یہ دوسرا جو ہے یہ ہم سیمپل پریزنٹ میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ سیمپل سیمپل فیوچر میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن یہ ایکٹیو فارم میں ہے یہاں تک کہ یہ پیسیو فارم میں ہے لیکن سیمپل پریزنٹس ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے وینڈی واشنگ مشین ایس فیکسٹ ٹھیک ہے جی ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں وینڈی واشنگ مشین ویل بھی فیکسٹ ٹھیک ہے جی ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جملہ وی ویل ہے پلائیڈ کرکٹ وین یو ویل آرائب وین یو ویل آرائب تو یہ ہمارے پاس فیوچر ٹینس ہوگا تو یہ وارا پورشن سیمپل پریزنٹ میں بھی ممکن ہے سیمپل فیوچر پہ بھی ممکن ہے ٹھیک ہے جی اور ساتھ ساتھ پیسے اوپاو میں بھی ممکن ہے تو ہم کہتا ہے کہ فیوچر فرفیکٹ میں ہم ایسے ایکشنز ڈسکس کریں گے تو وہ جو آنے والے زمانے میں ہم مکمل شو کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس دو ایکشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ایک ایکشنز دوسرے سے پہلے مکمل ہوتا ہے پیوچر میں ٹھیک ہے جی تو ایسے دو ایکشنز جو ہے وہ بھی ہم فیوچر فرفیکٹنس میں ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم آتے ہیں اپنے ایکیڈیمک مجبوری کے طرف اگر ہمیں جملے دیا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ یہ آپ کا نورٹ کر لیں انگلیج میں تو ہم کیسے کنورٹ کر دیں گے اور پیوچر فرفیکٹ کے جملے ہم کیسے پہچان لیں گے تو اس کے علامات یہ ہے پیوچر فرفیکٹ کے اردو جملے میں چکا ہوگا چکی ہوگی اور چکے ہوں گے یہ الفاظ ہوں گے ہر وہ جملہ اردو کا جس کے آخر میں ان علامات میں سے کوئی آیا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ فیوچر فرفیکٹ کے جملے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں علی سکول جا چکا ہوگا تو آپ دیکھیں چکا ہوگا عائشہ کپڑے دو چکی ہوگی تو ہمارا علامت ہے یہاں پہ چکی ہوگی ہم پھر کٹکیل چکے ہوں گے تو یہاں پہ علامت ہے چکے ہوں گے اب یہ جملے ہم انگلیج میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ سٹرکچر ہے سیدھا سادھا ہمارے پاس سب سے پہلے ہم سبجک اٹھاتے ہیں تو سبجک ہمارے پاس ہے علی ٹھیک ہے جی اب علی کے ساتھ جو ہے یہ ہمارے پاس ہلپنگ ورپ علی ڈسٹرکچر میں موجود ہے تو ہم یہ لگاتا ہے ٹھیک ہے جی پھر ورپ جہے جانا جانے کے لیے ہمارے پاس گو آتا ہے گو کا ترکام ہے گان ٹھیک ہے جی تو ویل ہیب گان اور رسٹ اپ دسینڈیز ہمارے پاس ہے تو سکول ٹھیک ہے جی سو علی ویل ہیب گان تو سکول دوسرے جبنا ہمارے پاس ہے آئیشہ کپڑے دو چکی ہوگی تو اس میں سبجک ہمارے پاس ہے آئیشہ ٹھیک ہے جی آئیشہ ہمارے پاس ہلڑی ہلپنگ ورپ ہے ٹھیک ہے جی ایکشن کیا ہے دونہ دونے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے واش اور اس کا ترکام ہے واش آئیشہ واش دکلاتس ٹھیک ہے جی دکلاتس آئیشہ ویل ہیب واش دکلاتس آئیشہ ویل ہیب واش دکلاتس آئیشہ کے لیے ہم نے لکھ دیا آئیشہ ویل ہیب ہمارے پاس ہلپنگ ورپ یہ ہمارے پاس ورکتال فرم اور یہ ہمارے پاس رسٹ اپنی سینٹس کپڑے ٹھیک ہے جی تو آئیشہ ویل ہیب واش دکلاتس اور ہم کرکٹ کہل چکے ہیں تو یہ جملہ خود اس سٹرکچر پر کنورٹ کر دیں اب اگر یہ جملے ہم نیگٹیو میکر مرک کرنا چاہتے ہیں تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو ہمارے پاس ہلپنگ ورپ ہو تو اس کے فور پر ناٹ لگائے اگر ہلپنگ ورپ دو یا دو سے زیادہ لپس پر مشتمل ہو تو پہلے لپس کے بعد ناٹ لگائے تو اب ہمارے پاس یہ ہلپنگ ورپ جو ہے ویل ہیب پر مشتمل ہے تو ہم ویل جو پہلے لپس اس کے بعد ناٹ لگاتے ہیں تو ہمارے پاس سبجیکٹ ہو جائے گا آل سبجیکٹ پلس ویل ٹھیکے جی پلس ویل پلس ناٹ پلس ہے پلس تو یہ جمل ہمارے پاس ہو جائے گا آلی ویل ناٹ آلی ویل ناٹ ہیب گان ٹو سکول آئیشہ ویل ناٹ ہیب واش دکلات ٹھیکے جی اور ہم کرکٹ کہل چکے ہوں گے تو وی ویل ناٹ ہیب اور یہاں پہ ہمارے پاس نہیں وہ بھی آئے گا ٹھیکے جی تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں یہ سرکچر ہے یہ جملے ہیں ٹھیکے جی آسانی سیکھ کے ساتھ آپ کنورک کر سکتے ہیں چونکہ پہلے جو افتدائی ٹینسز جس طرح کے سمپل پریزنٹ ہے اور پریزنٹ کنٹینیوز وغیرہ تو افتدائی ٹینسز میں تمام ٹینسز ہم نے الگ الگ تفسیر کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے بنائے ہیں اس لئے یہاں پہ ہم زیادہ محنت کرنا کی زحمت نہیں کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹینسز اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جب آپ سمجھ سکتے ہیں تو ہم زیادہ لیبر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بھی مشاقت میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں آپ کا ٹائم بھی ہم جو ہے وہ بیس کرنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ اگر آپ دو تین جملے میں سمجھ سکتے ہیں تو پانچے جملے کی ضرورت نہیں ہو